ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم لے کے آئیں آپ کے لئے پول سائنس این آئیو ایس کلاس ٹویل سیا سیا سبق نمبر پانچ پہلا سوال اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو جمہوری ملک کیوں کہا جاتا ہے یعنی ہندوستان جو ہے ان مجوہات کی بنا پر ہم اسے جمہوری ملک کہتے ہیں تو اس کے جو ہے کئی مطلب نکل کے آتے ہیں سامنے لیکن جو بیسک اس کے میننگ ہے ان کی طرف ہم آئیں گے تاکہ آپ کو جو ہے وہ چیز سمجھا جائے جو اس سبق میں سمجھائی گئی ہے سب سے امپورٹنٹ تو ہندوستان کو جمہوری ملک ہندوستان لفظ جمہوریت کا مطلب ہے حکمرانی کا اختیار کسی فرد یا طبقے کے ہاتھ میں نہیں بلکہ تمام لوگوں کے ہاتھ میں تو اس کا سب سے بڑا مطلب تو یہی یہاں پہ نکل گیا ہے کہ اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ پیڑی در پیڑی حکومت کرتا ہے بلکہ اس کا مقصد ہے تمام لوگوں کے ہاتھ میں کسی ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے دوسرا پوائنٹ ہے حکومت چلانے کے لئے عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں حکومت جو چلتی ہے جو ہماری گورنمنٹ چلتی ہے تو عوام کیا کرتی ہے اپنے نمائندے منتخب جو عوام کے نام پر اختیار کو عوام کی خواہشات کے مطابق استعمال کرتے ہیں یعنی جو بھی انہیں عوضہ ملتا ہے وہ عوام کے نام پر عوام کی خواہشات کے مطابق اس کا استعمال کرتے ہیں جمہوریہ کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں ریاست کے سربراہ کا عوضہ مورسی نہیں ہے ایسا نہیں کہ بھئی ایک ہی کے پاسے اور وہ ہی اسے چلاتا رہے گا ایسا نہیں ہے بلکہ مورسی نہیں ہندوستان ایک جمہوری ملک کہا جاتا ہے اسی ویسے تو آپ کو سمجھ میں یہ ہوگا اس سوال کا جواب میں کیا کہنا چاہتا ہوں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اگلے سوال ہے کہ ہندوستان کا آئین 26 جنوری 1950 کو کیوں نافیز ہوا یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ ہمارا جو کونسٹوٹیوشن ہے ہمارا جو سمیدان ہے ہمارا جو آئین ہے وہ 26 جنوری کو کیوں نافیز ہوا تو اس کے بیچے جو وجوہات ہیں وہ بہت چوکانے والی ہیں اور اس کو آپ اگر دھیان سے سمجھیں گے تو شاید آپ کی بات کی لیئر ہو جائے ہندوستان کا آئین 26 جنوری 1949 کو تیار کیا گیا یعنی جو ہمارا کونسٹوٹیوشن ہے وہ دو مہینے پہلے ہی تیار ہو گیا تھا اور اس دستور سعج اسمبلی نے قبول کیا تھا اور دستور سعج اسمبلی نے بھی اسے کیا کر لیا تھا لیکن اسے دو ماہ بعد 26 جنوری 1950 کو نافیز کیا گیا لیکن اسے پورے دو مہینے بعد نافیز کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ کونگریز نے ہندوستان کو آزادی دلائی اور آئین بنایا اب کونگریز نے آزادی کیا دلائی وہ سب پڑھ لیتے ہیں کونگریز نے دسمبر 1939 میں لاہور کے اجلاس میں مکمل آزادی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک قراردہ منظور کی اور 26 جنوری 1930 کو یوم آزادی کے طور پر منایا اس کے بعد کونگریز ہر سال 26 جنوری کو اس شکل میں منایا اس مقدس دن کو یاد تازہ رکھنے کے لیے دستور سعج اسمبلی نے 26 جنوری 1950 کو آئین نافیز نفاز کا فیصلہ کیا تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ جو ہے سمیدان ہمارا 26 جنوری 1950 کو کیوں نافیز ہوا کیونکہ یہ پہلے سے ہی جو ہے مناتے چلے آ رہے تھے یوم آزادی کو اور اسی دن مناتے تھے 26 جنوری کو کونگریزی تو جو جب مناتے چلے آ رہے تھے تو انہوں نے جب آزاد ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس دن کو جو ہے یاد رکھنا چاہتے ہیں اس دن کی جو وہ ہے ان کو یادوں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں اس ویسے انہوں نے سوچا کہ ہم اس کا جو نفاز ہے وہ کب کریں 26 جنوری 1950 کو کر لیتے ہیں تو یہی ساری باتیں دیوان میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو نافیز کر دیا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سوال سمجھ میں آگیا ہوگا کیا اس میں کہنا چاہتے ہیں اگلے سوال کی طرف آتے ہیں اور غالباً یہ اس کا آخری سوال ہے سبق نمبر پانچ کا اور اس میں صرف تین ہی سوالات ہیں اور تین ہی سوالات کے جوابات اس کے اندر آپ کو دیکھیں تو تیسر سوال ہے ہندوستانی آئین کی اہم خصوصیات کیا ہے مطلب اس کی کیا وہ خصوصیات ہیں ان کو بتانا ہے تو اس کی خصوصیات جو ہیں وہ سب سے پہلی ہے سیکولر ملک لفظ سیکولر ملک کا مطلب ہے ہندوستان میں موجود تمام مذہب کے مذہب کو ملک میں یقصہ تحفظ اور حمایت حاصل ہوگی یقصہ تحفظ اور حمایت حاصل سیکولر ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں تمام مذہب کے ملکوں کو یقصہ تحفظ ملے گا یقصہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا مطلب چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سیکھ ہو چاہے حیسائی ہو چاہے پارسی ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو ایک سوائے سے اس کو تحفظ دیا جائے گا اور کیسا تحفظ دیا جائے گا یقصہ مطلب ایک جیسا اس کی حفاظت کی جائے گی اور حمایت حاصل ہوگی ایسا نہیں کہ وہ موچ نیچ ہوگی دوسرا مین پوائنٹ جو ہے اس کا یہ ہے کہ سختی اور لچک اندوستان کے آئین نہ تو سختے اور نہ ہی لچکدار بلکل صحیح بات ہے جو ہمارا کونسٹیٹیوشن ہے جو ہمارا سمیدان ہے جو ہمارا آئین ہے وہ لچکدار بھی نہیں ہے اتنا اور نہ سختے وہ سخت کے لئے سختے اور نرم کے لئے نرم ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں لگے گا کہ انسان کو کہ وہ اس میں قید رہے کے قید رہے گیا اس طرح سے ہمارے کونسٹیٹیوشن کو بنایا بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی اچھا ہے تیسرا ہندوستان میں واقفیت ہندوستان کا آئین مرکزی مرکزی بھی ہے مرکزی اور ریاستی حکومت کے درمیان طاقت کی تقسیم کا انتظام کرتا ہے بہت ہی زبردست پائنٹ ہے ہندوستان کا جو ہندوستان میں واقفیت ہے فیڈرل سسٹم ہے یعنی جو ہمارا کونسٹیٹیوشن ہے وہ مرکزی بھی ہے اور مرکزی اور ریاستی حکومت کے درمیان طاقت کی تقسیم کا انتظام کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری طاقت سینٹرل کے ہاتھ میں کچھ طاقت ریاست کے ہاتھ میں لیکن جو ریاست ہے جو اسٹیٹ ہے وہ سینٹرل سے جڑی ہوئی ہے وہ سینٹرل سے جڑی رہے گی تو یہی تقسیم ہے اور جو ہے اس کو باٹا ہے چوتھا ہے سنگل شہریت ہندوستان کا آئین ملک کے ہر فرد کو دیتا ہے واحد شہریت فراہم کرتا ہے سب کو کیا فراہم کرتا ہے سنگل شہریت فراہم کرتا ہے سب کو جو ہے وہ دیتا ہے کہ آپ جو ہے ہندوستان کا آئین ملک کے ہر فرد کو دیتا ہے واحد شہریت فراہم کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کا ایک اہم پائنٹ ہے کہ ہندوستان کا جو سمبیدان ہے وہ سب کو جو ہے شہریت دیتا ہے اور ہر فرد کو دیتا ہے شہریت دیتا ہے اور موٹ دالنے کا حق ہے جب شہریت ہو اگلا اور آخری پائنٹ اس کا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ مربوط اور آزاد عدلیہ یعنی جو ہمارا سمیدان ہے اس کے جو عدلیہ ہے وہ کیسی ہے آزاد عدلیہ ہے آزاد عدلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے کسی پارٹی کا کوئی دباؤ نہیں ہے کسی امیر آدمی کا کوئی دباؤ نہیں ہے کسی رشتہ دار کا کوئی دباؤ نہیں ہے کسی پڑوسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے اپنے گھر کا کوئی دباؤ نہیں ہے آزاد عدلیہ ہندوستان کا عین ایک متحد اور آزاد عدلیہ کی نظام کے لئے فراہم کرتا ہے سپریم کورٹ ہندوستان کا سپریم کورٹ ہے یعنی سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے جی تو سپریم کورٹ کیا ہے ہندوستان کا سپریم کورٹ ہے یعنی سب سے بڑا ہے تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سوال کے لئے جو میں نے دیپلی آپ کے سامنے کھولا ہے مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اور اب ویڈیو بھی آپ کو ساپ دیکھ رہے ہوں گی بہت زیادہ کلیئرٹی سے دیکھ رہے ہوں گی آب آز میں یا کسی تیز میں آپ کو پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں اس چیز کو اپنی کلیئر کر لے گا ویڈیو آپ کو جو ہے پسند آگئی تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اینا ایو ایس سے ریلیٹڈ آپ کو سارا مٹیریٹ اسی چینل پر ملے گا اور ایٹو زیڈ ملے گا اور بلکل ایکیو ریٹ ملے گا بلکل صحیح چینل اور سٹیک معلومات آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہی نوٹس آزائیمنٹ پریکٹیکل جو بھی کچھ آپ کو چاہیے ہو یا اس پر حلپ چاہیے ہو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں پی ڈیو پغیرہ کی شکل پر مل جائیں اینا ایس سے ایڈمیشن سے ریگارڈنگ کچھ معلومات چاہیے وہ بھی آپ ہم سے کرا سکتے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ